ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے دیکھیں آپ آپ کو قرآن میں پڑھا رہی ہے پہلا تین سٹیپس ہیں گائز تین سٹیپس ہیں ٹھیک ہے تو ایکسورٹ ٹھیک ہے نا ایکسورٹ بول دیں یا آپ نے ایڈوائز یعنی ان کو بات کرو ایڈوائز کرنا کہ ان سے بات کرو ایڈوائز کرنا یہ ہوتا ہے کہ بات کر کے سمجھاؤ پھر اگر وہ نہیں ستھ رہے تو ان کے ساتھ بسر الگ کر لو اب پھر تم مارو یہ کوئی نہیں لکھا مارو نہیں discipline کرو discipline also doesn't mean it has to be verbal discipline can also mean physical تو آپ اس پہ words پہ مجھے اب یہ آپ اپنے سے نکال رہے تو اتنا ہی وہ کرنا ہے تو ابھی میں تم کو Arabic جو ورڈ ہے نا اس کا جو آتا ہے وہ دکھاتی ہوں اس کا پھر تم مجھے میننگ بتاؤ کیوں Arabic ورڈ کا اصلا مطلب کیا ہے کیونکہ اس طرح سے تم گیم کھیل رہے ہو نا discipline یہ تو وہ تو وہ پہلے تم نے مان لیا کہ میں کون سے گیم کھیل رہا ہوں میں نے کب مان لیا تھا میں نے کہا مان لیا تھا میں نے کہا مان لیا تھا میں کہا مان لیا تھا آپ نے کہا زیادہ زور سے نہیں ہو اور وہ کس سب سرکمسینسز میں ہو یہ امال چکے ہو it is on record now you can go back on that کیونکہ آپ نے کیونکہ میں نے اس حدیث کو پہلے نہیں میں نے اس آیت کو کافی ٹائم پہلے پڑھا مجھے یاد نہیں تھا کیونکہ آپ نے مجھے بولا میں نے کہا discipline تو میں اس طرح سے بھی use کر سکتا ہوں نہیں discipline کے بھی بات it could be physical discipline it could be verbal discipline مگر میرے ہی سمجھ میں نہیں آرہا جب اللہ میں نے پہلے اس میں بول دیا کہ ان کے ساتھ بات کرو advice کرو تو دوبارہ کیوں بولیں کہ دوبارہ سن سے advice کرو last resort بھی advice ہے پہلی resort بھی advice ہے no doesn't work that way ٹھیک ہے نا آپ ایمی میں لگیے میں یہ اس طرح سے ہے نا کہ مطلب discipline gently کا مطلب یہ ہوا ہے مطلب یہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے غصہ کرو لیکنکر یہاں پر یہاں پر یہاں پر strike them دیکھو strike them ٹھیک ہے نا زیادہ آپ کو یہی دیکھیں گے discipline تو ایک ہو تھا زیادہ تر میں یہی لکھاوا ہے hit them strike them اب دیکھو ایک جگہ strike لکھا ہے ایک جگہ discipline لکھا ہے ایک جگہ کچھ لکھا ہوگا دیکھیں میں ان کو مان دیکھیں الگ الگ چیزیں ہیں ایک جگہ discipline لکھا ہے ایک جگہ hit لکھا ہے ایک جگہ کچھ لکھا ہوگا اب ہر جگہ کون دیکھے گا اس کو یہ تو یہ تو contradictory ہو گیا یہ تو ہم کہہ رہے پورا قرآن contradictory ہے یہی تو بات ہے نہیں 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 جو original text ہے نا وہ اتھلی ہے ایک بندی کو مار نا پوری انسان قتل کرنا ہے دوسری کہتا یہودی کو جا کے مار اور پیڑ بھی گھائی دے گا یہ یہ میرے پیچھے کڑا ہے contradictions نا contradiction after contradiction scientific میں نہیں 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 original text میں نہیں ہے original text میں بلکل clear ہے original text میں بلکل clear ہے یہ الگ جو تفسیریں کی ہیں نا یہ کونسا کونسا تفسیر میں تفسیر لے کر آو اس کی پر دیکھا مجھے تفسیر میں تفسیر لے چکا ہوں آپ یہ الگ چیزیں بتا رہی ہیں لے اسلام اور مرد کی لیے اسلام میرے لیے بہتر ہے میں اسکو نہ کروں اور میں دکھا رہی ہوں کہ اسلام کی سے عورتوں کو ٹریٹ کرتا ہے اور یہ ابھی انہوں نے یہ معنی لیا کہ فیزیکل وائلنس ہے which is there اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یہ ہے صحیح البخاری 2658 تو isn't the witness of a woman equal to half of that of a man the woman said yes he said this is because of the deficiency of a woman's mind مطلق کہ ہمارا دماغ آدھا ہے ہمارے دماغ میں problem ہے اسی وجہ سے ہماری گواہی آ رہی ہے اور یہ جو صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر انہوں کا دماغ بڑا یہ سائنس نوان ہے ان کا دماغ ہم سے زیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے ان کی گواہی پوری ہے کتنا انصاف کیا ہے لمیا نے ہمارے ساتھ دیکھا آپ نے اسلام نے سائنس نے یہ دروف کر دیا ہے آج کے دنیا میں کہ there is no difference women live longer than ہم اور مردوں سے زیادہ جو ہیں جیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سپیڈنگ نہیں کرتے اس پر روڈ بھی ہم ایکسٹر رسکس نہیں لیتے ہیں تو ہم زیادہ جی ہیں گے نا اور کیا یہ دیکھو ہے سٹوپڈ کر رہے ہوتے ہیں کبھی گئے تو یہاں سے جمپ مار دی یہاں کر دیا تو وہ کر دیا لڑکوں کو دیکھیں کسی کسی عرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کس کے پاس زیادہ دماغ ہے اللہ میرے وہ سوچے نہیں اس میں جی اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے وہ جو ویورز دیکھ رہے ہوں گے ان کو سمجھ آ رہا ہوں گا کس کے دماغ کیتنا ہے مجھے نیچے سب یہاں پر at least بتا نہیں دو سو لوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز جو لاسٹرم یہ کہہ رہی تھی کہ جو لاسٹرم یہ کہہ رہی تھی کہ ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے مجھے نیچے بتائیں جو کومنٹس میں اگر میرا ہے تو لکھو مالی مال آئے اور اگر ایس آر کے ہیں تو ان کا لکھیں ایس آر کے ٹھیک ہے نا کس کی سائیڈ آپ لے رہے ہیں کون صحیح کہہ رہا ہے یہاں پر کہ کس کا دماغ ہزا تھا وہ ٹھیک ہے پلیز نیچے بتا دیجئے تاکہ وہ کلیر ہو جائیں ہم اس چیز پر اچھا میں آپ کو اور کچھ تھوڑا سا اسلام سنا دکھانا چاہ رہی تھی یہاں پر آپ دیکھنا پسند کریں گے اور دکھاؤں میں آپ کو عورت کے بارے میں اور کیا لمیاں کہتے ہیں آپ آپ میوٹ مات کریے نا مجھے بات تو سنیے دیکھئے آپ کا مائنڈ کتنا ہے وہ لاشت ٹائم پتا کل گیا تھا اے ایسی میں لکھا ہے اور جو زکاة دینے والے اور جو شرعب جو اگر اپنی بیوی یا لانڈیوں پر اس لیے کہ ان میں کوئی الزام نہیں یعنی آپ شرم گائیں چھپا سکتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے اور لانڈیوں سے آپ کو چھپانے کی ضرورتی ہیں یہ لانڈی کیا ہے یہاں پر بیچ میں ساری پہ بتائیں گے آپ کچھ لانڈی اس ٹائم کا رواج تھا یہ ایسے تو جیسے سلیوری تھا آج سے سو سال پہلے مگر میں نے دہا تک سونا ہے رسول سے پہلے چند ایسی سویلیزیشن اور چند ایسی رولرز رہے تھے جنہوں نے لانڈیوں نے نہیں رکھی نہیں جنہوں نے سلیوری بند کی بھی تو مجھے پاک بتائیے کہ آپ کے حضور نیا کی سلیوری بند کیوں نہیں کھوائی لانڈیوں بند کیوں نہیں کروائی تو غلط کھا مہیں اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں انہوں نے بند کرائی کے نہیں کرائی لیکن یہ اگر اس وقت کا کلچر ہوگا یا کچھ ایسا ہوگا رواج جو کہ چل رہا ہوگا یا پھر کیونکہ جنگ ہوگا مان رہی ہوں چل رہا تھا مگر غلط تھا آپ کے رسول آئے وہ ہر چیز صحیح کرنے گا تھے تو انہوں نے عورتوں کو ازاد کیوں نہیں کروا دیا عورتوں کو ازاد یہ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے اس وقت زمانے میں جنگ سو غیرہ بہت ہوتی تھی تو جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی تو دوسرے پرسن کے پاس دوسری شادی ان کی جو ہوتی تھی مطلب ان کو کوئی چاہی ہوتا تھا جو ان کا سہارہ بنے جو ان کو کرے تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی تھی تو اس طرح سے ان کو مطلب ایک کلچر تھا وہاں کردو جس میں سے ایک بلال بھی تھا جس کو انہوں نے ازاد کروایا تھا اور اپنے ساتھ باد میں رکھا تھا اگر آپ کسی کا قتل کر دو یا کچھ کر دیا تو غلام ازاد کروا دو تمہارا وہ فتم ہو جائے گا مگر ایک سیکن آپ نے ایک بات بولی کہ اس زیادہ عورتیں تھیں تو ان کی شادی کر کے ان کا سہارا بن رہے تھے تو جیسے آج کی ریاست ہے ضرور ہی شادی کر گئی ان کو سہارا تھے آپ وہاں پر کوئی شلٹر بنا دیتے ان جڑکی وہاں کسی کام کاج میں لگا دیتے ان کے ساتھ شادی کر کے آپ نے سونا ہی کچھ بھائی بن جاتے ان کے اوڈالے سے باپ بن جاتے ان کے شادی کیوں کرنی تھی کیا مرد کی آپ کہ یہ اپنی مردی سے چلی آتی یہ میری بات بتائیں مجھے انہوں نے کہا وہ عورتیں جو جنگوں میں آتی تھی وہ مردی سے چلی آتی یعنی اپنی مردی سے چلی آتی تھی میں نے جنگ ہوتی تھی وہ بے سہارہ ہو جاتی تھی مرد میں نے کہا جب عورتیں سہارہ نہیں آتی تھی میں نے آپ بات کو روڑ کے پیش کرتی ہیں میں نے کیا بولا میں نے بولا جب جنگ ہوتی تھی مرد مارے جاتے تھے عورتیں رہ جاتی تھی تو ان کا سہارہ بننے کے عورت کی بھی تو ہوتی ہے آپ عورت کی عورت کی بارے مجھے لکھے عورت کی عورت کے بارے میں کئی نہیں بتایا عورت کو بھی عورت کو نہیں ہوتی عورت کو نید ہوتی ہے عورت خورت ہوتی کیونکہ ہوتی اور آپ قرآن کہتے عورت کو ہو اس کے لئے جیسے ایسا ہے قرآن تو کہتا ہے آپ جان کوئی نیڈ نہیں ہے اس کے لئے جانگ بتائیا ہے اس کے لئے جیسے نے اسی طور پہنگ کے لئے جانتے ہیں اس کے لئے جانب سے بھی غیر ہوتا ہے کیا آپ جانبی طرح سے ہوتی ہے لیمائے کے لئے جو طور پہنگ دکھر ہے اعلیوں کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے میری پاتھ سنے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے کل انڈیا نا آپ پہ حملہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو اور آپ کے باپ کو مار دیتا ہے پھر آپ کی ماں کو اور بہن ویٹی جو بھی گھر پہ ہے ان کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ارے بیچار ہو تم لوگ کو تو سہاری کی ضرور ہے تو اب تمہیں سہارا دینے کیلئے ہم تم کو لونڈی بنا کے رکھیں گے لونڈیوں کے ساتھ شادی نہیں ہوتی تھی وہ لونڈی کو بغیر شادی کے رکھتے تھے اور وہ زنا میں نہیں آتا تھا ٹھیک ہے تو یہ شادی کا جو آپ لاؤ رہے ہیں نا بیچ میں that was never there مریع کپتیا جو تھی وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی جن سے ان کو بچہ بھی گوا تھا آپ کو پتہ ہے جن کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتے پہ پکڑے گئے تھے آپ کو اس ان سے پھر کمانتا ہے جس آپ پتہ ہے میں جانتا ہوں پتہ ہے تو پھر بولے ناو چیز میں آپ کے حساب سے یہ چیز صحیح ہے لونڈی رکھنا صحیح ہے ایک عورت پہ چیٹ کرنا دس بیویاں رکھنا عورت کی پٹائی کرنا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں نا دیکھئے آپ اس situation کو آج میرے پہ اپلائی نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ایسا ہوگا نہیں اب میں آپ کو وہ بہے بتاتا ہوں دیکھئے اب اگر اس طرح پہ جنگ ہوتے کیا اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں نہیں یہ بات آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ وہی چیز جو ساتھ ہزار ساری چونتہ سو سال پہلے جو آئی تھی اسی کی لئے لڑنے ہی آئے ہیں تو آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ مجھے اس میں نہیں کر سکتے ارے بھائی میں جانتی ہوں آپ وہ چیزیں جو ہے آپ کو مشکل ہو رہی ہے اس کو دیفینڈ کرنا کیونکہ آج کل کا بندہ یہ ساتھ بھی صحیح یہ چیزیں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا ہے they were morally wrong تو آپ بیٹھ کر میں اس کو دیفینڈ کروں گا بولو کہ یہ morally wrong ہے تم کہو یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہماری بک میں لکھا ہے کہ اللہ میں یہ لکھا ہے میں اس کو دیفینڈ کروں گا میں اس کو دیفینڈ کرنے جا رہا تھا آپ نے بولنے نہیں دیا مجھے میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو دوسرے پوائنٹ سے دیکھ رہی ہیں میں آپ کو اپنے پوائنٹ سے دکھاتا ہوں ہوتی تھی وہ تو greeks بھی کرتے تھے وہ romans بھی کرتے تھے وہ یہاں پہ بھی اگر وارس ہو رہی تھی مرد وارس کرتے تھے اب مرد مارے گئے عورتیں پیچھے بچ گئیں اب اسی لیے جو عورتیں تھی اب اگر وہ جو مرد تھے جو دوسرے اب عورتوں کو بندی بنا لیا گیا ٹھیک ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے عورتوں کو بندی بنایا گیا اب وہ عورتوں کو جب بندی بنایا گیا پھر ان کو رکھا گیا پھر اب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کچھ عورت مطلب شادی کرنا چاہے یا پھر وہ کرنا چاہے آگے اپنی لائف کو آگے continue کرنا چاہے تو پھر اس طرح سے اس کے ساتھ جو مرد شادی کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا لیکن اگر شادی نہیں بھی کرتا تھا تو وہ ویسے بھی کرتے تھے وہ وہاں کا کلچر تھا ویسا ٹھیک ہے نا اس میں وہ اس کی کلچر تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں پھر لڑی رہتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ لوڈیوں کو میں پھر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے جو بندہ آپ کو مار کے جائے گا آپ کا سر کلم کرے گا کیا آپ کی بہن یا ماں اس کے ساتھ جانے کی تیار ہوں گی لیکن اس کے ساتھ بستر میں سونے کے لیے تیار ہو سکتی ہے وہ ایک عورت ہونے کے ناتے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ زبردستی کسی کے ساتھ سونا جو ہے نا you might as well just kill me ٹھیک ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے عورت کے لیے کہ زبردستی کسی کے ساتھ سونا پڑے ایک بندی زبردستی تمہیں کب کہہ رہا وہ کہے گی ہاں میں تمہاری بندی بننے کے لیے وہ ویلنگ لی جائے گی وہاں پر یا اس کے اوپر تورچر ہو رہا ہوگا وہ مجھے یہ بتائیے کیا اس اوپر تورچر نہیں ہو رہا کہ جس نے اس کے باپ اس کے خاندان کو مٹا دیا اب وہ اٹھا کر اس کو سلیب بنا کے رکھے گا اپنی بندی بنا کے رکھے گا جب اس کا دل کرے گا وہ اس کو استعمال کرے گا اور اگر شاید اس کے دل میں رحم آ جائے تو شاید وہ شادی کر لے ایسا نہیں ہے باندھی کہتی تھی مجھے شاید شادی کر دیا تو شادی کر لی سنے 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 آپ مجھے بتائیں کہ یہ ظلم ہے کے نہیں ہے ایک عورت پر دیکھئے عورتیں بھی یہ بات جانتی تھی کہ اگر جانتی تھی اب میں اس اور نو پر جاؤں گی کیونکہ آپ لوگ یہ جو گول گھوماتے ہو نا آپ کے جواب جائیں مجھ کو ٹھیک ہے نا کیا لونڈی یا سلیو رکھنا اس عورت کو روزانہ استعمال کرنا اس کی مرضی کے بغیر کیا یہ ظلم ہے کے نہیں ییس یا نو آپ کے جواب دے سکتا ہوں ییس نو پر ہے ہی نہیں بات ییس نو والی بات ہے ہی نہیں مجھے چلے دیا نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا میرے پاس اتنی برینزلز ہیں ٹھیک ہے نا صاف بات ہے صاف بات ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ کہا رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے یہ چیز آپ اس کو غلط ہی نہیں مان رہے میں غلط مانتی ہوں اس چیز کو چاہے وہ آج کے زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں ہو ٹھیک ہے نا یہ چیز تو کسی بھی زمانے کا بندہ دیکھ کے کر سکتا ہے کہ کسی کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ زبردستی ریپ کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ اس زمانے کے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا نا آپ کے رسول نے حتم کیوں نہیں کرا اس سسن کو آپ کے رسول اتنے اچھے اسلام اتنا اچھا سب کچھ اتنا اچھا عورتوں کے حقوق جب کھولی باتی رنڈی مار گئے آپ سچ سننا ہی نہیں چاہتی ہیں جب میں اس میں کیا بتاؤں آپ سچ ماننا نہیں چاہتے ہیں آپ سچ ماننا نہیں چاہتے ہو آپ کے موں سے آپ کبرا رہے ہوگا آپ پھس گئے ہو آپ نے مجھے روکا آپ نے مجھے بولا آپ نے مجھے وہ روکا آپ نے مجھے روکا بولا یا نو کرو کیونکہ آپ پوری بات سننا نہیں چاہتے ہیں میں اپنی بات دلیل رکھتا آپ کو سمجھاتا نہیں ہے نا کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے سلیوری ہونی چاہیے لانڈیا رکھنی چاہیے کیا وہ صحیح ہے یا ہیومن رائٹس کی اگینس ہے کیا وہ ظلم ہے آج کے سمانے کی بتاؤں مجھے کیا وہ ظلم ہے لانڈی رکھنا کی نہیں بتائیں مجھے آج کے ڈیٹس میں کیونکہ اپنے ہارے کنٹری کے اپنے اپنے لاؤز بن گئے ہیں تو جو لاؤ کہے گا وہ ہی ماننا پڑے گا جس ملک میں جو کہ سعودی عرب تھا لانڈی کو بند کرنے والا تھا لانڈی کو اسلامی ملک نے لانڈی میں جا کے بند کیا ہے باقی ساروں کے دماغ میں آگئے تھے کہ یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے کیا کہ اگر اچھی پریکٹس ہوتی نا تو آرس میں چل رہی ہوتی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا ہولیسٹک دیکھنا پڑتا ہے آپ میرے پہ کیوں اپلائی کر رہے ہیں آج کے حساب سے آپ کی ماں کو آپ کی بہن کو بندہ اٹھا کے لے گیا ہے اس کے ساتھ زبن سیوز کرتا ہے سب اس کو متعیدہ رکھاویں کیا وہ ظلم ہے کی نہیں ہے یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے ایک سنٹینس بولا اس کو تو ہم ظلم ظلم نہیں ہے آپ کی بہن کو اٹھا کے لے کے جائے جو بھی کر رہے اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے اس کا تو میں جواب ہی نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ بات ہی اللوجیکل آپ نے کہی ہے اللوجیکل بات ہے ایسا ہوتا ہی نہیں تھا اب ایسا ہوتا ہی نہیں تھا ایسا ہوا ہے نا یہی تو بات ہو رہی ہے ایسا ہوا ہے اور اس کی بہن کی اس پائم جو سسٹم تھا وہ یہ تھا ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ جو یہ سسٹم تھا وہ یہ سسٹم تھا ہی نہیں آپ کے رسول نے لونڈیاں رکھی وہ چاہتے تو ختم بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا آپ جواب اس وجہ سے نہیں دے رہے ہو کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے تو آپ فس ہوگے اور اگر آپ یہ کہہ دیا ہاں میں اس کو غلط مانتا ہوں تو بھی آپ فس ہوگے تو اب آپ جاؤ گے کس طرح پرائی تو اسی ویسے آپ جلے بھی بنا رہے ہیں احسار کے thank you very much آپ آئے next time آنا کل میرے پاس بس اتنا ہی time کا میں نے بہت time دے لیا آپ کو ٹھیک ہے next time آگے پھر چلے لیا آپ دیکھیں گلت آپ کیونکہ اس وقت سہارہ دینے کی بات ہے اس کو آپ غلط لے رہے ہیں یہ تھوڑی ہوتا ہے Safiyyah was raped Safiyyah کا بات بتا ہے آپ کو کون تھی Safiyyah was raped on the same day after her whole family was killed ordered by محمد Bilal was not freed as a slave but he was buried under rocks and was free from there ہاں تو Safiyyah جو تھی وہ بندہ جب ان کو رسول کے پاس لے کر آیا تھا تو وہیں سے باپ کر کلا ہے تو اس کے باپ جو تھا نا اور رائی بھی ہی سے مرے بے پڑے تو رسول کہتا ہے کہ وہاں سے کیوں لے کر آئے اس کو اس سے اپنے باپ کی اور ان کی لاشیں دیکھیں ہوگی اسی وقت جا کر یہ کہاں پہ لکھا ہے اور ایک اور اس میں وہ بھی ہے کہ جس رات وہ خیمے میں تھے باہر ایک بندہ کھڑا ہوا تھا چوکی داری کر رہا تھا نیکس مورننگ وہ نے پوچھا کہ بھا یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ بھائی رسول میں پروٹیکٹ کر رہا تھا آپ نے اس کے باپ کو کوئی فیملی کو مار دیا مجھے ڈر تھا یہ کونسی حدیث میں ہے بتائیے یہ حدیث بتائیے نا یہ کہاں لکھا ہے یہ غلط آپ بتا رہی ہیں میں اس کوٹ کر رہی ہیں یہ ایسی بات ہے ہی نہیں میں آپ کو کل دکھاؤں گی ٹھیک ہے نا یہ بات ہی کہ یہاں پر کیا چیز دیفینڈ کی فیزیکل وائلنس دیفینڈ کیا پھر انہوں نے یہاں پر میٹھ کے لونڈی کو دیفینڈ کیا آپ کی بہن کو اٹھا کے لے جائے گی تو پھر آپ بولنا کہ ہاں نہیں بہت ٹھیک کیا ہونا چاہیے تھا سمپل ہے ٹھیک ہے کل آنا میں ساری یہ چیزیں پہلی بات تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کیوں ریفرنسز دکھانے پڑ رہے ہیں مجھے کیوں سکھانے تم لوگوں کو اسلام اپنا اسلام خود سیخھو نا سوائے کہ نہیں نہیں یہ تھانی اور جب میں رہو لے آنگی نا ریفرنسز تو یہی لو آگے کہیں گے تم تو بلاسومی کر رہی ہو تو یہی لو آگے کہیں گے آپ اسلام پہ کر رہی ہو اٹ بھی میری پڑ بھی میری پڑ رہے گا تمہارے باپ کا what the fuck is that doesn't fucking work like this سمجھ میں آئی نا آپ کی وہ چیزیں میں کیوں کروں تھارے کام خود بھی پڑھو خوڑا سا قرآن خود بھی پڑھو نا تھوڑا سا یا میں پڑھا ہوں سارا بیٹھ گے تم کو جاؤں پڑھو آپ کو کیا پتا چلے گا کیا ہے یہاں پر آگے لونڈی آب ڈیفرنٹ کرو شرم سے ڈوب مرو تم لو جا ساتھنی شدی میں بیٹھے میں پھر وہی ہوتا ہے نا کہ ساتھنی شدی میں بیٹھو تو ساتھنی شدی میں فونز انٹرنیٹ نہیں تھا بند کرو یہ حرام یہودیوں کی یہ جو یاد ہے نا حرام ڈالر جو کھا رہے ہو تم لوگ بیٹھ کے یہودیوں کے بند کرو جھوپڑیوں میں رہو غاروں میں ہو کچر پہ سوالی کرو سمجھ میں آئی نا اوٹ کا موت پیو بس جو کابل ہو آجا ہائیپر ایکٹیو آئیمن جی میں بھی ہائیپر ایکٹیو ہوگی تینکیو روہن جی جی توڑا ٹنڈا ہو جاؤو مالی جی کول دا ہائیپر ایکٹیو دیماغ ہے کی نہیں وہ پس اس کے موں سے نکل نہیں سکتا یہ دنائی نہیں کر سکتے اگر وہ کہتا کہ لانڈی غلط ہے تو بھائی رسول جی غلط ہو جاتے اور اگر وہ کہتا کہ لانڈی غلط نہیں ہے تو میں اس کی گرد ملے یہاں پر یہ تم ہیومن رائٹ کے وائیلیشن کر رہے ہو تو وہ جائے تو جائے اس دنیا میں وہ تینکیو روہن جی تینکیو تینکیو ہاں بولیے اس دنیا میں ایک بھی بے وکوف آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے ہاں میں غلط ہوں ٹھیک کوئی بے وکوف ہاں بھی ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے میں وہاں بھی ہوں میں میں آئم ڈرنگ ٹھیک ہے ملے آج میں میں اس سوری میں اس کانڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تو جو ہوا ہے سلمان رس جی کے اوپر ٹھیک ہے تو ایک تو وہ ہے کہ یہ لوگ ٹوٹر پہ بہت زیادہ جشن بنا رہے تھا ٹھیک ہے تو میں نے سوچ یہ کس بات کا جشن بنا رہے ایک ان لوگوں کی کھات میں کچھ ہے نہیں پہلی بات تو یہ بک لکھا گیا 34 years پہلے and آج اس پہ اوپر حملہ آج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر ان کے پاس اتنا طاقت تھی کچھ کرنے کی تو کچھ کر دیتے already and آج بھی چھوٹا چاکو سے اس کو مرا ہے اب وہ مرا نہیں ہے اگر وہ زندہ واپس آگیا تو آج جو ٹوٹر پہ ہس رہے ان کے اوپر دنیا ہسے گی ٹھیک ہے کرنا تو ان کو کچھ نہیں ہے and دوسری بات یہ ہے that's a book nobody has read it اب میرے نہیں پڑا کیونکہ میرے دیش میں بین ہے بہت سے دیش وں بک لکھا گیا تھا وہ اس کا ممی پا سیکس بھی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ بندہ اس کے اوپر لگا کہ اس کو ماروں گا so this is heights of stupidity میں یہ کہتا ہوں and دوسری بات یہ ہے کہ آج بکس کو نہیں پٹ رہا ٹھیک ہے آج اگر بلاس بلاس پرمی کلا ایک نوول جو ہے وہ ایک 400 پیجز کی ایک نوول ہو گیا کچھ کہنا چاہتے ملین جی ہاں اس سرک کو بتا رہی تھی میرے دیکھو فالو اس کتنے اچھے ہیں فوراں آگیا ریفرنس یہ آگیا بخاری وولیوم ون بک ایٹ حدید نمبر 367 چلیں ملیدوں سے ایک فائدہ تو ہو رہا ہے نا آپ لوگوں کو اسلام تو سیکھ رہے کبھی آپ نے کھول کے پڑھی نہیں آج ہم سکھا رہے آپ کو دیکھئے آپ مولیوں سے زیادہ ہم سکھا رہے اسلام آپ لوگوں کو یہ جا کے پڑھئے یہ وولیوم اور اس میں یہ واری عدیس ہے اس کی ریفرنس آپ دوں رہے ہیں کہ اگر ایک اور دو مرد کے ساتھ رہ ساتھ ہے یہ لوجکل ہے ایک اور دو مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے لوجکل ہے لوجکل ہے آپ سیکس لیپ آپ کام کریں آپ بہن کو بیرز دیں سیکس لیپ کی دیکھتے ہیں کتنا لوجک لگتا ہے ابھی تو آپ لگتی رسول کی شان میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے کہ رسول کی سواب میں چھوڑا میرے پی چھوڑا میرے پی چھوڑا میرے پی چھوڑا جائیں یہ سارا سواب آپ میرے پی چھوڑا میرے پی اللہ پسر خیبر بی فجر پریئر there early in the morning when it was still dark the prophet road of Khabir quickly and my knee was touching the thigh of the prophet he uncovered his thigh and I saw the whiteness of the thigh of the prophet when he entered the town he said اللہ خبر is ruined whenever we approach near a nation to fight the evil will be the mourning of those who have been warned he repeated this thrice people came out of their jobs and some of them said mohammad has come some of our companions added with his army we conquered khaybar took the captives and the booty was collected they came and said oh Allah prophet give me a slave girl from the captives the prophet said go ahead and take any slave girl he took Safiya binte a man came to the prophet and said oh Allah has apostate you gave Safiya binte hai to Diyah and she is the chief mistress of the tribes of Kureyza and Al-Nadir and she benefits none but you so the prophet said bring him along with her so Diyah came with her and when the prophet saw her other than her from their captives anas added the prophet then men humited her and married her this is right this is right this is the sex slavery is wrong what can say this حلال کر دینا تو آپ لوگوں کے تو ال لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی تو آزوم کر رہے ہو تو وہ آئیں گے ہم کو بچانے کیلئے خیامت ہوگی جنت ملے گی بھائی وہ اپنی جگہ بات کرتے ہیں نا آپ کے پاس آخری بات کرتے ہیں اپنے گھر میں بات کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنی مقصد میں بات کرتے ہیں آپ پر اپنی وہ چیز میرے پر دالنے کے آزار ہنٹا میرا ضائع کر دیا اور کہتا ہوں میں تو آپ سے آپ کھلن کھلا بات کرتی ہے نا یوٹیوب پر ابھی بندے کو مار دیا بندے بیٹا کر دیا ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہم تو اپنی تک رکھتے ہیں وہی میں پوچھنے آیا تھا نا آپ کو کیا آپ کو کیسا لگ رہے ہیں آپ دard تو نہیں رہی ہیں آپ کی فیملی ہے مجھ کو دھمکی دینے آئی ہیں مجھ کو рассказыв ajajaj اے میں ہارچال پوچھنے آیا تھا ہارچال پوچھنے آیا تھا ہارچال پوچھنے آیا تھا یہ ہار ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں نے یہاں پر ویسے ہی پولس والوں سے میں نے ڈیل کیا تھا i was dealing with you jihadis in favorarily تو مجھ پہ ویسی بھی پولیس کی نظر ہے کوئی بات نہیں میرا گھر بڑا سکیور ہے کوئی بات مجھے ملتے کے لیے کہ آپ کو مرد کوئی مرد آپ کو کوئی مرد چاہیے مرد نہیں ہے آپ کے پاس کوئی صلاف ہم نے ملی کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت اس کام کو آگے بڑھانے اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے